گھنے جنگل کے دل کے اندر جہاں سورج کی روشنی موٹی چھتری میں داخل ہونے کے لیے جدوجہد کرتی ہے ہمارا ایڈوینچر شروع ہوتا ہے فندی ہیومن اور اس کا وفادار ساتھی جیک دی ڈاگ اپنے آپ کو بلند و بالا درختوں غیر ملکی نباتات اور فاصلے پر گونجتی پرسرار آوازوں کے درمیان پاتے ہیں جیسے جیسے فن اور جیک جنگل کی گہرائی میں قدم رکھتے ہیں وہ ایک ایسی جگہ سے ٹھوکر کھاتے ہیں جہاں چمکتے ترازو اور بڑی متجسس آنکھوں والی ایک عجیب و غریب مخلوق منتظر ہے خطرے کو محسوس کرتے ہوئے جیک تناؤ بڑھاتا ہے لیکن فن محتاط تجسس کے ساتھ قریب آتا ہے گلوٹر نامی مخلوق کی رہنمائی کے ساتھ فن اور جیک جنگل کے ذریعے ایک غدار سفر پر نکلتے ہیں انہیں بیلوں کے پلوں پر جھونا چاہیے فسلن والی چٹانوں کو عبور کرنا چاہیے اور شرارتی بندروں کے بچھائے گئے جالوں سے بچنا چاہیے گھنے پودوں میں گھنٹوں گھومنے پھرنے کے بعد فن، جیک اور گلیٹر جنگل کے اندر چھپے ایک پوشیدہ مندر سے ٹھوکر کھاتے ہیں مندر انگوروں سے بھرا ہوا اور قدیم علامتوں سے مزین ان کا ہی خزانوں اور رازوں کا ودہ رکھتا ہے جیسے ہی وہ مندر کی گہرائیوں کو تلاش کرتے ہیں فن، جیک اور گلیٹر نے قدیم نمونے کو بے نقاب کیا اور خفیہ نوشتاجات کو سمجھا ہر چیمبر جنگل کی مندر کے اندر گہرائی میں ایک زبردست پتھر کے محافظ کی حفاظت میں جنگل کی طاقت کا مرکز ہے ان، جیک اور گلیٹر کو ابھی تک اپنے سب سے بڑے چیلنج بہادری، عقل اور ٹیم ورک کے ذریعے فن، جیک اور گلیٹر فاتے بن کر اُبھرتے ہیں جنگل کے قدیم جادو کو کھولتے ہیں اور سرسبز بیابان میں توازن بحال اور یوں، فن اور جیک کا جنگل کا ایڈونچر ختم ہو گیا لیکن ان کے دلیرانہ سفر کی یادیں اور راستے میں جڑے بندھن ہمیشہ کیلئے ان کے دلوں میں زندہ موسیقی